ہیلو گائز اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائے چینل ملکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ایک اور ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ایک فیس اینڈ باڈی سکرپ کی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کے کچن میں اس ریمیڈی کے تمام اگریئنٹس موجود ہوں گے اور یہ آپ کو بہت ہی پیارا ڈزرل دے گی آپ کی سکین کو سوف اور پلمپ کر دے گی آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمینڈ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو سب سے پہلے آپ ایک حالی بول رہیں گے تو اس کے اندرے ہم اپنا فوسٹنگ ڈیڈیو ڈینڈ کریں گے جو کہ ہے گرام فلور یعنی کہ پیسن بیسن آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہو لے سکتے ہو اور آپ اس لحاظ سے پھر قوانٹی زیادہ کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ اگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ٹرمریک یعنی کہ حلدی یا اپنے دو سے تین پینچز لینے ہیں اور وہ ہم ایٹ کریں گے پہلے حلدی اور بیسن کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ دونوں آپس میں اچھے سے مکس اب ہو جائیں تو اس کو مکس کرنے کے بعد جو اب ہمارا تھرڈ اگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ٹومیٹو جوس یہ میں ایک بڑا چمچ ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے سیمپل ٹومیٹو کو کٹ کرنا ہے اور اندر اس کا جو جوس ہوتا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد جو ہمارا فورتھ اگریڈینٹ ہے وہ ہے جی لیمن ٹھیک ہے لیمن کے بست میں تھری فور اینڈ فائیف ٹوپس ایٹ کروں گی لیمن کے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ زیادہ مت کیجے گا اور اگر جن کی سکن میں مطلب ان کی باڈی پہ ایٹیشن ہے یا سکین پر وہ جو ہیں اس میں لیمن کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ لیمن آپ کی سکن کو تھوڑا سا ایٹ کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹگریڈینٹ ایڈ ہوگا وہ ہوگا جی ہنی ایک چمچ میں اس کے اندر ہنی کے ایٹ کروں گی اور جو ہمارا نیکس ٹگریڈینٹ وہ ہے جی کرد دہیں آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اور دہیں آپ اتنا ایٹ کریں گے جب تک کہ اس کا ایک جو کنسسٹینسی ہوتی ہے پیسٹ لائک کنسسٹینسی جب تک وہ نہیں ہو جائے گی اتنا آپ اس کے اندر دہیں ایٹ کریں گے میں نے آپ پر دو بڑے چمچ اس کے اندر دہیں کے ایٹ کر دیا آپ ان سب چیزوں کا آپ کو اچھے سے ملا لینا ہے میں نے اس کے اندر کٹ تھوڑا سا اور ایٹ کی ہے اس کے اندر ہم نے بیسن ایٹ کی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل ہوتے ہیں تائنی سے پارٹیکل ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو بہت ہی سوفٹلی بہت ہی آرام سے آپ کی سکن پر سے ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کریں گے آپ کی سکن کو اچھے سے ایکسپولییٹ کریں گے اس کے علاوہ جو ہم نے لیمن ایٹ کیا ہے وہ آپ کی سکن کو لائٹر کریں گا برائٹن کریں گا اور جن کے سکن پر ٹیننگ کی پرابلم ہے تو اس کے حل کے لئے ہم نے اس کے اندر ٹومیٹو کا جوس ایٹ کی ہے ٹومیٹو جو ہے وہ سن ٹین کو دور کرنے میں بہت اچھا ہوتا ہے ہلدی انٹی بکٹیریل ہوتی ہے جن کو باڈی پر چھوٹے چھوٹے سے بمپس ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور فیس کے لئے بھی اس کی ساری بہت اچھی ہیں ہنی آپ کی سکن کو سوفٹ اور نریش کرنے کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے اندر دہیں ایٹ کیا ہے جو آپ کی سکن کو سوفٹ کرے گا آپ کی سکن کو پرمپ کرے گا دہیں کے اندر لکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کی سکن کی کوفی سی پرابلم کو ڈیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اچھا جی میں ایک انگریڈنٹ ایٹ کرنا بھول گئی تھی جو کہ ہے جی الو بیرا جل اگر آپ کا پاس ہو تو آپ ایٹ کر لیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو کو سٹوڑ پوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت میں اس ٹائم سٹوڑ پوٹ یوز کریں اور یہ آپ ایک بڑا چمچ اس کے اندر الو بڑا جل کا ایٹ کر دیں گے الو بڑا جل آپ کی سکن کو سوود کرنے میں نریش کرنے میں ریفریش کرنے میں ہیلپ کرے گا اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ گائز دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو چکا ہے ہمارا فیس ان بوڈی سکرب یہ کچھ ایسی کونسسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب میں آپ کو اس کو لگا کے بھی دکھانا دیتی ہوں آپ نے اس کو لگانا پہلے اپنے ہاتھ پر کچھ اپنے آپ کو ہیس پہ بھی ہیس پہ بھی بوڈی پہ بھی اور آپ اس کو فیڈس کے لئے بھی اس طرح لگا لینا ہے جہاں پہ بھی آپ لگائیں گے اس کو فیڈس پہ بوڈی پہ فیڈس پہ ہیس پہ اس کے بعد اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا جب اس کونڈیشن میں آ جائے پھر آپ کو ہلکا سا گھیلہ کر کے اس کے اوپر ٹیپ کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے سرکلر موشن میں سکرپ کرنا ہے اب میں اس کو واش کر کے آتی ہوں کھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریموف کر کے آگئی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ پہ کوئی سا بھی موشن رائزر لگا میں یہاں پہ آلوے رجل لے تھوڑا سی لگا لیے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور آپ کو اس رمیلی کیا رسل سے مجھے یہ بھی بتائیں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیا جائیں گا ملتی ہو نیکس ویڈیو دفتر کے لیے اللہ حافظ